اب متقی ہونے کا تعلق جوتا ہے نا وہ قلب سے تقویٰ کس چیز کو کہتا ہے تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خلیش پیدا ہو جائے اور یہ اس کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اس کا وہ جائزہ لیتا رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہے یا اس کا معنی ہے یہ معنی ہے تقویٰ تقویٰ کے لفظی معنی تو ہوتا ہے ڈر لیکن مراد یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل میں یہ ڈر لگ جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں میرے کسی عمل سے میرے کسی قول سے میرا مالک و خالق ناراض نہ ہو یہ فکر اس کنام تک کہ آدمی کوئی بات بول رہا ہے تو بولنے سے پہلے دماغ میں یہ تصور ہو کہ میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک میرا خالق میری اس بات سے ناراض ہو جائے کہ یہ جملہ اس نے کیوں بولا تھا یا کسی عمل کے وقت میں آدمی کے دل میں یہ خلش اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں میری اس میرے اس عمل سے میرا مالک و خالق ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس کا نام اس میں ایک دو ڈر ہوتا ہے دوزق کا جہنم کا اللہ کے عذاب کا یہ بھی مطلوب ہے کہ آدمی اس سے ڈرے لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پرز کیجئے کہ ایک انسان کا باپ ہے تو وہ اپنے باپ کی اس باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو مارا تک لیکن اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو وہ اپنے باپ کی عظمت اس کے دل میں ہو اس کی محبت اس کے دل میں ہو اور وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرا اتنا بڑا موسین ہے اس نے میں پال پوس کر کتنا بڑا کر دیا تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو ناغوار بس ناغواری کا خوف یعنی اس کی طرف سے پتا ہے کہ اگر میں کوئی کام ایسا کیا جو اس سے وہ ناغوار ہو تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دیں گے لیکن دل میں چونکہ حضمت ہے محبت ہے لہذا انسان اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو وہ ناراض ہو گئے تو یہ بہت بڑی میرے اوپر ایک بڑا داغ ہوگا میرے اوپر کہ میں اپنے محسن کے ساتھ ایسا ہوں تو یہ معنی تقوی اللہ تعالیٰ سے تقوی کا یعنی ڈر یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے بڑا کیا جس نے مجھے صحت اطاف فرمائی جس نے مجھے کھانے کو رزق اطاف فرمایا جس نے پہننے کو کپڑے اطاف فرمائے جس نے میرے اوپر اپنے نعمتیں نچھابر کی اس کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام کر